بہت ہی زبردست قسم کی چکن بریانی بنائی ہے لیکن اپنے انداز میں بنائی ہے آپ بتائیں گے کہ یہ کیسی بنی ہے اور یہ میں نے کس طرح بنائی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور چلیے اگر ریسیپی آپ کو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا چلیے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اس کو کس طریقے سے بنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج ہی بہت ہی مزیدار قسم کی چاولوں والی ڈش بن رہی ہے وہ ہے چکن پلاو لیکن میرے اپنے انداز میں یہ اس کو آپ بریانی کہہ لیں یا چکن پلاو کہہ لیں یہ کچھ سپائسی سے چاول ہوں گے چکن والے لیکن میرے اپنے طریقے سے بناؤں گی میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا چیزیں چاہیے اس کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لے لیا ہے اچھی طرح دھو کر نچوڑ کے خوشک کر لیا ہے اور دو ادت بڑے سائز کی ٹیمارٹر کاٹے ہیں ایک ادت بڑے سائز کی میں نے چھلکا لگ گیا پیاس کا ایک ادت بڑے سائز کی میں نے پیاس کاٹی ہے ایک کھانے کا چمچ لہسے ندرکا پیسٹ ہے آدھا کلو چاول ہیں ساف کر لیے ہیں ابھی میں دھو کر اس کو بھگو دوں گی مسالے کچھ زیادہ ہیں ایک چاہے کے چمچ جو پیسا ہوا گرم سالہ ہے آدھا چاہے کی چمچ زیرہ ہے کچھ کڑی پتہ ہے میرے اپنے گم لے کے آدھا چاہے کی چمچ حلدی ہے ایک چاہے کے چمچ پیسٹا ہوا دھنیا ہے ایک چاہے کی چمچ مرس پاوڈر ہے لال مرس پاوڈر جو ہے ایک چاہے کا چمچ جو ہے بھر کے میں نے زیرہ پاوڈر لیا ہے ایک چاہے کا چمچ پیلحال میں نمک ڈالوں گی وہ میں بعد میں ایک چاہی کا چمچ بھر کے میں نے صونف کر دردڑا کر لیا ہے ڈیڑھ کھانے چاہے کا چمچ بھر کے میں نے موٹا ، جو ہے وہ تاپت دھنیاں ہوتا ہے اس کو بھی دردڑا سامنے فیس لیا ہے اس کے دلے ایک چاہے کا چمچ بھر کے میں نے دھڑا میں سلے لی ہے اور یہاں آدھے پاؤں سے زیادہ گھی لے لیا ہے گرم ہو گیا ہے اس میں پیاس شامل کرتی ہوں پیاس ہو رہی ہے براون اور ہم پیاس کو لائٹ براون کریں گے یہ تھوڑی سی سپائسی ہوگی بہتی مزدار کیسے کہ یہ چاول بنتے ہیں جب بھی میں بناتی ہوں گھر والے تاریف کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی اسی طرح بنائیں گی تو آپ کی بھی تاریف ہوں گی گھر میں جیاز جی ہلکی سنہری جو ہے وہ گھوڑی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس میں لائسن ادرا کا پیسٹ اس لئے نام ہوں شامل کر دیا کھوڑا سو چلا لیں گے تاکہ لائٹن کا کچھاپان ختم ہو لارم موجود جیس سے کچھ گھیں اس میں لگا ہوا پیڑ میں وہ میں نے تھوڑا سا پنن دال کے اس کو جو ہے ہر میں اس میں باود دیا ہے اب ہمیں یہاں کٹے ہوئے کامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا تماتے کو ڈیرم کریں گے اور جو مسالہ سادہ ہے کہ میں اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو مسالے کھانے کے ذائقے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ نے مناسب قصم کے مسالے مناسب کونٹیٹی میں ڈالی ہیں انشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا کھانا اچھا نہ بنے اور ہر مسالہ ہر کھانے کے لیے نہیں ہوتا بہت سارے مسالے ایسے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی مجدار ذائقہ دیتے ہیں کھانوں میں جو کھانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں وہ ہی والے مسالے کسی اور چیز میں جسے وہ نہیں ڈالنے چونہی ہیں اس میں ڈال دیے جائیں تو کھانے کا بلکل ہی سکیناس ہو جائے گا یعنی کہ ثابت ہوا ہر مسالہ ہر کھانے کے لیے نہیں ہوتا مسالوں کے بارے میں سمجھ بھوچ ہونا بہت تیز ضروری ہے اور یہ نئے تیز جو ہے وہ مسالے ہی ہیں اسی کو سمجھنا کھانا پکانے کو سمجھ لینا ایک برابر ہو اور کسی نے ایک بات اور کیا ہے کہ آگ اور پانی کا کھل ہے پانی تھوڑا زیادہ کر دیں تب بھی کھانا خراب ہو جائے گا پانی تھوڑا کم کر دیا جائے تو تب بھی کھانا خراب ہو جائے گا اگر ہم نے فلیم کو زیادہ ہائی کر دیا تو کھانا جائے گا اگر بہت ہی کم کر دیا تو بھی کھانا ٹھیک نہیں ہی پکے گا تو ہم نے ہر چیز کو بیلنس رکھنا ہے مسالوں کو پانی کو اور فلیم کو اب ہم چکن شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی اچھے طریقے سے جو ہے کھوڑا سے پہلے چکن بھون لیتے ہیں اس کا کلرر بدلے گا تو سمجھ شامل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مسالوں کو منافع وقت پر ڈالنا بھی ایک ہونر ہے کب کس مسالے کو ڈالنا ہے کون کو مسالہ کب اپنی خوشبو اور ذائقہ چھوڑے گا یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے جیسا کہ میں نے نمک نہیں ڈالا شروع میں تھوڑا سا نمک ایک چمچ نمک لیا ہے کیونکہ چکن ہے صرف اور چاول نہیں ہے تو سارا چکن جو ہے وہ زیادہ چوب سکتا ہے نمک چکن میں نمک تیر ہو سکتا ہے اس میں جانسے آپ کو خیال رکھنا ہے ہر چیز کا تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا کھانا اچھا نہ بنے تھوڑا سا کلر چیز ہوتا ہے تو پھر ہمیں سپائسز ڈالتے ہیں ہم نے اس کی تقریباً دو منٹ بھونا ہے اس کی رنگت جو ہے وہ دیکھیں چینج ہو گئی ہے بلکل یہ وائٹ ہو گیا ہے اور اب ہم یہاں مسالے شامل کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ جات جو ہیں وہ جل نہ جائیں اس بات کا بھی اس بات کا بھی آپ نے بہت سی خیال رکھنا ہے کہ اگر مسالے کھوڑے سے بھی جل جائیں گے تو کھانے کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق آئے گا اور وہ تھوڑا سا جل جاتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا تو کھانے میں فرق ہوگا اور اگر آپ اس کا تھوڑا سا پہلے پانی شامل کریں گے مسالے کو جلنے نہیں دیں گی تو اس کھانے کے ذائقے میں ایک الگ فرق ہوگا تو ہر چیز کا خیال رکھنا یہی آپ کی صلاحیت ہے کھانے کے اچھا پکانے کا فرق ہے اب ہم اس کو پانی شامل کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس میں کتنا پانی ڈالنا ہے تاکہ چکن بھی گل جائے اور ہمیں چاولوں کے پانی چاہیے وہ بھی اس میں رکھیں پانی شامل کیا ہے لیکن جب میں اس میں چاول شامل کروں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنا پانی ہم نے اندازے سے رکھنا ہوتا ہے چاولوں کو پکنے کے لیے تاکہ وہ خراب نہ ہو جائیں بلکل صحیح پکیں تو جب میں چاول شامل کروں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی دیکھیں جی ہمارا جو ہے پانی چاولوں والا اچھی طرح سے اُبل رہا ہے اب ہم اس میں نمک شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو اور تین اور یہ ساڑھے تین اس میں اتنا میں نے نمک شامل کر دیا ہے اس کے لئے کافی ہوگا اس کو میں ہلا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول میں نے دھو کر اچھی طریقے سے اور بھگو دیا تھے میں چاول شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول شامل کرتے ہیں میں چاول شامل کرتے ہیں ماشاء اللہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ پانی کا اندازہ اگر آپ ناپ کی نہیں ڈال رہی تو کس طرح کریں گی چاولوں سے تقریباً ایک انچ پانی اوپر ہونا چاہیے یہ صحیح پانی کی چاولوں پر جتنے بھی چاول ہوں جب آپ اس میں ڈال دیں تو تب آپ دیکھیں چاولوں سے تقریباً ایک انچ اوپر پانی پانی کی چاولوں کو تیز آنچ پر کچھ دیر کے لئے چاولوں کو تقریباً ہم نے پانچ منٹ کھلا رکھ کر پکایا ہے اور یہ چاول ہمارے دم پر آ چکے ہیں اب ہم اس کو لگاتے ہیں دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تقریباً تین منٹ ہم اس کو تیز آنچ پر دم لگائیں گے اس کے بعد فلیم کو سلو کر دیں گے اور تقریباً چھے سے سات منٹ ہم اس کو مزید دم دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحباً سلام الحمدللہ میری انداز میں بریانی بریاں بہت زبردست بنی ہیں آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی خوشبو میں آپ کو نہیں سنگھا سکتی آپ بنائیے اور خود سنگ لیجئے اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آگئی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں لیکن امید ربتی ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے اللہ حافظ